بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک نیو ورڈاڑل کا معاملہ ہے تو یہ دراصل یہودیوں کی سوچ کا قاس ہے جو ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان صرف یہودیوں کو بنائے ہیں خود تورات کے الفاظ میں تو یہ ہے جو اصل میں تورات میں تو نہیں ہے ان کی ایک دو نمبر کتاب ہے تعلومت اس میں ہے کہ اور باقی لوگوں کے بارے میں ہیں ہم خدا کی توریدہ مخلوق ہیں ان کے اس عقیدے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی ماند ہیں بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ چہید ہے چنانچہ وہ اپنے آپ کو ساری نو انسانی کے مقابلے میں حقیقی انسان سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو ہیوان سمجھتے ہیں اور عوانوں کے بارے میں جیسے کہ گوڑا ہیں بیان ہیں ان کو انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے انہیں ایکسپلائٹ کرتا ہے ان کی صلاحیت ان کو اپنے مفادات کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں چنانچہ یہودی باقی لوگ انسانی کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہوئے کوئی ان کے ضمیر پر ملامت نہیں ہوتی وہ اس سے کوئی ایسا محسوس نہیں کرتے کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے یہ کوئی برا فیل ہے غیر اخلاقی بات ہے بلکہ جیسے حوانات کو اپنے کام میں لائے جا سکتا ہے اس طرح غیر یہودی لوگوں کو خواہ عیسائی ہوں خواہ مسلمان ہوں یا کسی اور مسئلہ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوٹیلائز کرنا یہودیوں کے ہیں کوئی بری بات نہیں چنانچہ اپنی اس خلصفے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے عیسائیت پر قبضہ کیا اور ان کے اندر پروٹیسٹنٹ فرقے کے اندر اس و رسول پیدا کیا بلکہ پروٹیسٹنٹ فرقے در حقیقت انہی کی تگوتاز کا نتیجہ اور اس ورک پروٹیسٹنٹ فرقے میں یہودیوں سے بڑھ کر سہونیت پائی جاتی ہے اور جو امریکی رجیم ہیں اس میں ظاہر ہے ایک صدر کنیڈی کے سواب باقی تمام لوگ پروٹیسٹنٹ ہی تھے پھر مسلمانوں میں بھی چونکہ ایک طویل عرصہ ان کا عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعامل رہا ہے اسی ذریعے سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تلاش لیے گئے کہ جو اس معاملے میں غیر شعوری طور پر یا کچھ شعوری طور پر بھی ہوں گے کہ جو ان کے اس ایجنڈے میں ان کے ہمرکاب ہیں ان کے ساتھی ہیں اصل میں اسی تسلیس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے کہ یا یوالذین آمنوں کہ اے ایمان والو لا تتخذ الیہودہ والنصارہ اولیاء جعود اور نصارہ کو دوست بنات نہ بناو بعض ہم اولیاء اور بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَهُمْ مِنْهُمْ تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہو گا اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام برپا کر لیا جائے کہ جس میں یہودیوں کو بالا دستی حاصل ہوں دنیا کی جو بھی محنت ہے جو آمدن ہیں اس سب پر اس کی کریم اس کی بالائی اس کا مکھن یہودی کھائیں اور جیسے دوڑ ننگروں کو بھی کچھ کھانے کو دے ہی دیا جاتا ہے آپ بیل کو استعمال کرتے ہیں تو چارہ تو ڈالتے ہیں تو اسی طرح باقی نو انسانی کو بھی اگر کوئی چارچ مل بھی جائے تو اس پر یہودیوں کوئی اطراز نہیں ہوگی چنانچہ اس سارے حکمت اعملی کو نیو ورڈ آرڈر کا نام دیا گیا ہے اور اس میں جو ایک کنزیومر سوسائٹی کا تصور ہے سیکلر نظام کا تصور ہے پھر یہ کہ جویرافیائی طور پر ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا جو ایک تارگٹ ہے جس میں سعودی عرب کے بعد ایریاز شام اور ایراک تک کے ایریاز شامل ہیں یہ در حقیقت سارا اسی نیو ورڈ آرڈر ہی میں اس ایک نارے کے اندر یہ سارے مقاصد موجود ہیں اب ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو اس وقت ہے وہ مسلمان بنیاد پرستی ہیں مسلمانوں میں جو لوگ اپنے دین و مذہب کی بنیادوں سے اپنے حصولوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں ان کا معاملہ انہیں ٹیکل کرنے کا معاملہ انہیں اپنی ایراک پر لگانے کا معاملہ انہیں احسان محسوس ہو رہا ہے لیکن جو مسلمان بنیاد پرست ہیں وہ ان کے لیے ایک سخت چنہ ثابت ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایراک سے اب وہ اپنی فوجیں نکال کے افغانستان پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے احادیث میں بھی ہیں یقیناً ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہو گا ہے کہ اصل میں یہاں سے سب سے بڑی ایک مسلمانوں کی اور اسلام کی ریزیسٹنس ہونی ہے احادیث سے یہ بھی پتہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھی ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا ہے شیطانی تاکتو اور رحمانی تاکتو کے دن میں جس کو اقبال نے مارکہ حق و باطل سے تابع کیا ہے اور روح و بدن سے یہ دنیا کو ہے پھر مارکہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بارا اللہ کو پامت دی مومن پہ بروس ہاں ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو وہ مارکہ دنیا میں بہت قریب آن لگا ہے اس کا سٹیج سٹھ ہو چکا ہے جس کی خبریں ہاں حدیث میں دی گئی ہیں کہ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی اس میں انسان انسانوں کا قیمہ کیا جائے گا بہت بڑی تبایی آئے گی اس کا نقشہ شاید مشرق وستہ ہوگا میدان جنگ اور اس میں بہت اہم رول پاکستان کا بھی ہے یا اس علاقے کا بھی ہے جو پاکستان اور افغانستان اور شاید بعد میں ہندوستان پر بھی مشتمل ہوگا اس لئے کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور علامہ اقبال میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ میرے عرب کو آئی کھنگی ہوا جہاں سے میرا بطن وہی ہے میرا بطن وہی ہے تو اس وقت جو بھی دنیا کے حالات ہی ہیں اصل میں اسی ورلڈ آرڈر کی تنفیظ کے لیے ہیں اور چونکہ اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان اور اسلام کا نظریہ سمجھا جا رہے ہیں لہذا اس وقت وہ وار عام اسلام جو اس کا مرکز انہیں محسوس ہو رہا ہے اس پر وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انقریب یہ میدان جنگ جو ہے وہ مشرق گستہ بنے گا اور اس سے پہلے کیونکہ مشرق گستہ میں بہت حساس مقامات ہیں خانہ کعبہ ہیں مدینت النبی ہیں جس کے ساتھ عام مسلمانوں کا جن کا دین کے ساتھ کوئی عاملی تعلق نہیں بھی ہے لیکن ان مقامات کے ساتھ ان کا تقدس کا تعلق ہے اور اگر ایسی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا رضی عمل بڑا شدید ہوگا اور اس وقت اگر پاکستان جیسے ملک کے پاس ایٹمک ہتھیار ہوں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہوگی جس کو بار بار کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہیں لگ جائیں در حقیقہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مستقبل میں جن کا امکان ہے کہ وہ ہمارے مقابل میں کھڑے ہو جائیں جب ہم ان کے مقامات مقدسہ کریں تو وہ پھر پاکستان فوج پاکستانی فوج بھی ہو سکتی ہے پاکستانی لوگ بھی ہو سکتے ہیں لہذا اس سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکستان نے افتا تفریح مچا کر یا لارنیڈ آرڈل کا مسئلہ پیدا کر کے کسی بہانے سے وہ آتھار ہم شاہ لیے جائیں تاکہ مستنمان اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں یہ ہے کہ جو اس نیو ورڈ آرڈل کا ایک مختصر سپس منظر بھی ہے اسی حد تک اس کے مستقبل کا بھی جو نقشہ آحادیس میں آیا ہے اس کے بارے میں میں نے انہار رہی کی ہے